سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیرہ امہ اخریت لیلناس کہ تم سب سے بہترین امت ہو تم سب سے افضل امت ہو تمہیں لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی خاطر تم بھیجے گئے ہو تمہاری ذمہ داریاں کچھ اللہ نے بنا دی ہیں بھلائی کا حکم دیتے رہو بھلائی کا حکم دیتے رہو برائیوں سے روکتے رہو اور اللہ پر ہمیشہ ایمان رکھے رہو یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہ خیر امت ہونے کے اوصاف ہیں کہ سب سے بہترین امت کی صفت یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے اور ہمیشہ اللہ پر مکمل ایمان بھلائیوں کا حکم دیتے رہو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہمارا اور آپ کا فریضہ من جملہ طور پر یہ ہے کہ ہم جن بھلائیوں کا علم رکھتے ہوں اسے دوسروں تک پہنچائیں برائی کے تعلق سے جانتے ہوں کہ یہ غلط ہے کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکیں اسے منع کریں یہ امت کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے وحی پر کچھ مزید ذمہ داریاں اللہ تعالی نے علماء کے حوالے کی ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذُرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذِرُونَ کہ ہر جماعت سے ہر قبیلے سے ہر شہر سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ وہ طلب علم کے لئے نکلیں علم کی تلاش میں نکلیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين تاکہ دین کے وہ علم حاصل کر سکیں دین کے وہ سمجھ حاصل کر سکیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ پھر واپس پلٹ کر آئیں علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں لوٹ کر کے آئیں آ کر کے اپنی قوم اپنی قبیلے اپنی خاندان اپنے شہر ان لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کریں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اپنی قوم کو ڈرائیں لعلہم يحذرون شاید کہ وہ احتیاط کر لیں اپنے آپ کو صدھار لیں مکمل طور پر دعوت و تبلیغ فقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کے حوالے کی ہے طلاب علم کے حوالے کی ہے کہ علماء اور طلاب علم یہ اس فریضے کو انجام دیں جو نبیوں کا کام تھا رسولوں کا کام تھا نبیوں کے گزر جانے کے بعد آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبیوں کا سلسلہ رکھ گیا علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث قرار دیا یہ ان کی ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کر کے عمر بالمعروف نہی عن المنکر کہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ ہر کسی کی اپنے اپنے علم کے بیعتبار سے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے ایک فریضہ اور ذمہ داری ہے ہر ایک کو اسے ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے باقاعدہ طلب علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب آپ کو پتا ہے کہ نیکی ہے بندہ ساملے نہ کر رہا ہو اس کو حکم دینا آپ کو پتا ہو کہ کوئی برائی ہے بندہ اس کو کر رہا ہو اس سے روکنا یہ تمام کی ذمہ داری ہے اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ابو سعید خدید رضی اللہ عنہ راوی صحیح مسلم کی روایت ہے من رآ منکم منکراء فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی تم میں سے کوئی بھی شخص کسی غلط کام کو دیکھ لے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو وہ اپنے ہاتھ سے روکے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے بتائیں سمجھائیں اسے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فَبِقَلْبِهِ اپنے دل سے اس کا انکار کرے اپنے دل میں اسے برا جانے اپنے دل میں اس کی نفرت رکھے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِیمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلِ مِّنْ ایمَان کہ اگر جو بندہ یہ بھی نہ کر پائے تو یاد رکھیں اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کسی کے ہاں باقی نہیں رہ جاتا اگر اس کے دل میں منکر کی برائی اس کے دل میں برائی سے نفرت نہ پالی ہو تو محسوس حضرین مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرَا یہ خطاب اللہ کے نبی کا امت محمدیہ سے ہے کہ تم میں سے جو کوئی آدمی کسی منکر کو دیکھ لے تو یا تو ہاتھ سے یا تو زبان سے یا کم اصلا اپنے دل میں برا مان کر کہ اس کا انکار کرے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے محسوس حضرین عمر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر یہ ایک اسلامی فریضہ ہے یہ ایک اسلامی فریضہ ہے اسلامی فریضہ ہے کہ اپنے اپنے شروط اس کے اپنے قواعد اس کے اپنے ثوابت ہوا کرتے ہیں ان تمام کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے معروف وہ نہیں ہے جو بندہ خود کسی کو معروف سمجھ لے منکر وہ نہیں ہے کہ بندہ جس کو چاہے منکر جان لے بلکہ معروف وہ ہے جو شریعت میں معروف ہو جس کو اللہ نے معروف کہا ہو اللہ کے نبی نے معروف کہا ہو اور منکر وہ ہے غلط وہ ہے جس کو شریعت میں منکر گردانہ ہو تو سب سے پہلی چیز معروف اور منکر کی پہچان ایک مسلمان کو ہونی چاہیے ایک مسلمان معروف اور منکر کی پہچان سب سے پہلے کرے معروف کا اسے بتا ہو کہ معروف کہتے کسے ہیں منکر کہتے کسے ہیں بغیر علم کے بھلائی کا کام کرنے نکل جانا فلان کو روکنا فلان کو حکم دینا خود کو پتا نہ ہو کہ معروف کیا ہے خود کو پتا نہ ہو کہ منکر کیا ہے یہ اللہ کے ایک فریضے میں بہت بڑی کوتا ہی ہے سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے منکر کیا ہے اور معصد حضرین یہ امت پر اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں اس میں سے ایک بڑا واجب عمر بالمعروف اور نحیان المنکر ہے